بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سبریم کورٹ نے فوجہ سعاد رفیق صاحب فوجہ سلمان رفیق صاحب کی بیل اپلیکیشن جو آئی تھی ان پر اپنی ججمنٹ دی ہے جیٹیل ججمنٹ ابھی آ جائے گی لیکن سبریم کورٹ نے جو کامنٹس ادارت میں دیئے ہیں ججز نے ہونروربل ججز نے وہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے دو سال سے کہہ رہے ہیں سبریم کورٹ نے کہا کہ یہ موکری آف جسٹس ہے یعنی قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے سبریم کورٹ نے یہ کہا کہ نیب کا عمل یا بدلیتی پر ممنی ہے یا نلائکی پر ممنی ہے تو آج جو باتیں پاکستان مسلملی قنون پچھلے دو سال سے کہہ رہی ہے کہ یہ ادارہ سرہ سر سیاستدانوں کو دبانے کے لیے سیاستدانوں کی بیزتی کرنے کے لیے سیاستدانوں کا مزاق اڑانے کے لیے آج مجھے یہ بتائیں کہ کیا اٹھارہ مہینے سعاد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب کی زندگی کے نیب واپس دے سکتا ہے کیا ان کی وہ بیزتی جو پاکستان کے عوام کے سامنے ہوئی ان کو واپس دے سکتا ہے کیا ان کی عزت جس پر حرف آیا نیب واپس دے سکتا ہے نیب چیئرمن آج استیفہ دے اور گھر جائے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس کے جھوٹ اس کی بندنیتی اس کی نلائکی آج سارے پاکستان پر ایان ہو چکی ہے میں اور میری جماعت کی ساری لیڈرشویہ موجود ہے ہم نے بار بار کہا کہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے اس ادارے کو بند کریں آج بھی قومی اسیملی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اس کے بارے میں امنڈمنٹ موجود ہے ہم ایک نکاتی امنڈمنٹ چاہتے ہیں اس ادارے کو ختم کریں اور جو کانٹیویٹی کا پروسس ہے ویف آئیے کریں وہ ایف بی آر کریں وہ جو دیگر قوانین ان کے ذریعے کیا جائے لیکن یہ سلسلہ جو ملک میں سیاست کی بدنامی ملک میں سیاستدان کی بدنامی ملک میں سیاستدان کو توڑنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے حق کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور صرف سیاستدانوں کے خلاف نہیں آج میڈیا کے خلاف میں استعمال ہو رہا ہے آج وقت ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو ملک میں انصاف ہو ملک میں جس پر ارزام لگنا ہے وہ قانون کو مطابق لگائے جائے وہ کسی کالے اندھے قانون کو مطابق نہ لگائے جائے یہی ہماری ڈیمانڈ ہے آپ حضرات کا بہت شکریہ سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ زمانت منا بے گناہ ہی نہیں ہوتی کل کو فیصلے ہوں گے تو یہ لوگ بھی اندر ہوں گے سزائے ہو جائیں گے مثلا عمران خان صاحب سن لیں کہ آج ادالت نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا عمل یا بدنیتی پر مبنی ہے یا نلائقی پر مبنی ہے یہی بات ہم عمران خان کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس کا ہر عمل بدنیتی اور نلائقی پر مبنی ہے اگر زمانت ہونا بے گناہ ہی نہیں ہوتی تو مقدمے کا درج ہونا بھی گناہ گاری نہیں ہوتی دونوں چیزیں جہاں وہ یقصہ ہیں ایسا یہ بتائیں کہ اقتدار میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کو آج آنے والے مستقبل کے حوالے سے دراف نہیں ہو رہا کہ جس طرح آج آج آپ لوگ وفتمائز ہو رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے اقراب بھی اسی طرح کاروائیاں ہو سکتی ہیں یہ بلکل دیکھیں ہم ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی ایسا قانون رہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ وفتمائزیشن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اس طرح کا جس پروسس سے ہم گزرے ہیں پچھلے دو سال میں آج کا جو فیصلہ ہے وہ اس بات کو انڈوس کرتا ہے موکری آف لاؤ انہ نے کہا ہے قانون کا مزاق اڑایا گیا یہ آج عدالت نے کہا ہے ان کمپیٹنس کا عدالت نے کہا ہے ان تمام ریمارکس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہتی ہے اس پروسس کو جاری رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے جی دیکھیں ہی ہم نے ترمیم فائل کی ہوئے ہیں ہم نے ترمیم فائل کر دی ہوئے ہیں اور کمیٹی جو ہے لاؤ ان جیسٹس کی اس کے پاس ہماری ترمیم موجود ہیں اس کو ڈلے کیا جا رہا ہے اس کو ڈلے کیا جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے جو زمانتیں ہوئی ہیں ہماری ہمارے یہاں باش صاحب کھڑے ہیں ران صاحب کھڑے ہیں جو یاسن اقبال کھڑے ہیں اور ساد رفیق اور سلمان رفیق یہ زمانتیں اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو اس وقت جس کا اور ادراک جو ہے کسی مرلے پہ کسی مسئلے پہ اس حکومت کو کسی چیز کا ادراک نہیں ہے جس دن اجلاد ختم ہوئے اس دن انہیں کہا ہے جی کہ کرونا وائرس کے پینک نہیں کریئٹ ہونا چاہیے کوئی سکول بند نہیں ہوں گے کوئی دفتر بانشان کو سکول بند کر دیئے یہ ان کی کامپیٹنس کا یہ حال ہے یہ حکومت جو ہے جتنی دیر چلے گی تباہی کی طرف ہمارے قدم جو ہیں بڑھتے جائیں گے یہ اگر قبول ہے ان کے ووٹروں کو ان کے سپورٹروں کو تو پھر دیکھ رہے تھے اس پروسس کو اگر کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے لیکن جس طرف یہ اس وقت پروسس چال رہا ہے سوائے تباہی کے کوئی اور چیز نہیں ہے آپ دیکھیں چائنہ سے سٹوننٹس نہیں لائے گئے لیکن جو ہے تافتان کے رہستے سلاب جو ہے لوگوں کا آ رہا ہے جو اس وقت ساری سارے ملک میں جو ہے گرونا وائرس جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا کہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے تو نہ ان کے پر نہ کوئی کمپٹنس ہے دیکھیں میں یہ جو آڈوائزر ہیں ہمارے اس کے اس حکومت کے ضرفی بخاری جو ہیں انہوں نے یہ سارا جو ہے سلاب جو ہے لاؤ کی ہے پاکستان کے اندر آنا جو ہے تافتاد سے اور پورے کے پورے کافلے مسنگ ہیں اس حوقت جو بتایا نہیں جا رہا پورے کے پورے کافلے مسنگ ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں کہاں وہ کافلے جو ہے اس حوقت کن چہروں میں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے جی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ ایک کرایسز ہے جو ہمیں اس حقوقت نظر نہیں آرہی حکومت کو نظر نہیں آرہی نیب نیب کے بارے میں ہمارے یک نکاتی ترمیم ہے کہ اس لکی ایرانی سرکس کو بند کریں سر پاکستان کی اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں دیکھیں آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نیب امران خان کی گسٹاپو ہے اس کا صرف مقصد اس حکومت کے مخالفین کی آواز بند کرنا ان کا سیاسی آزادیوں کو سلک کرنا اور میڈیا کا گلہ گھونٹنا ہے آج سپریم کورٹ نے بار بار نیب کے پروسیکیوٹر سے کہا گیو اس سنگل ریزن ہمیں کوئی ایک ویلڈ ریزن دیں جس کے اوپر ہم اس زمانت کی اپیل کو ریجیکٹ کریں اور نیب ایک ایسا ریزن نہیں دے سکی عدالت کو جو اسے مطمئن کر سکے اسی طرح میری اور شاید خاکان عباسی صاحب کی جب زمانت ہوئی چیف جسٹس نے بار بار نیب سے پوچھا ہمیں کوئی ایک ریزن دے دیں جس سے ہم اس زمانت کی درخواست کو ریجیکٹ کریں ایک ریزن نہیں دے سکے یہ صرف اور صرف عمران خان کی مرضی کے اوپر ادارہ چل رہا ہے جو ملک کے اندر ایک فستائیت نافذ کر رہا ہے لہٰذا اس کو فوری طور پہ بند کرنے کے لیے قانون سازی کی ہم دعوت دیتے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور حکومت کو اور چیرمین نیب جو ہیں ان کو فوری طور پہ اسطیفہ دینا چاہیے آج کے اس فیصلے کے بعد نہ چیرمین نیب کے برقرار رہنے کا جواز رہ گیا ہے اور نہ نیب کے برقرار رہنے کا جواز رہ گیا ہے دبانے کے لیے سیاستدانوں کی بیزتی کرنے کے لیے سیاستدانوں کا مزاق اڑانے کے لیے آج مجھے بتائیں کہ کیا اٹھارہ مہینے سعاد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب بھی زندگی کے نیب واپس دے سکتا ہے کیا ان کی وہ بیزتی جو پاکستان کے عوام کے سامنے ہوئی ان کو واپس دے سکتا ہے کیا ان کی عزت جس پر حرف آیا نیب واپس دے سکتا ہے نیب چیرمن آج استیفہ دے اور گھر جائے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس کے جھوٹ اس کی بندنیتی اس کی نلائکی آج سارے پاکستان پر ایاں ہو چکی ہے میں اور میری جماعت کی ساری لیڈرشویاں موجود ہیں ہم نے بار بار کہا کہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے اس ادارے کو بند کریں آج بھی قومی اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اس کے بارے میں امنمنٹ موجود ہے ہم ایک نکاتی امنمنٹ چاہتے ہیں اس ادارے کو ختم کریں اور جو کانٹیویٹی کا پروسس ہے وہ ایف آئیے کریں وہ ایف بی آر کریں وہ جو دیگر قوانین جو ان کے ذریعے کیا جائے لیکن یہ سلسلہ جو ملک میں سیاست کی بدنامی ملک میں سیاستدان کی بدنامی ملک میں سیاستدان کو توڑنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے حق کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور صرف سیاستدانوں کے خلاف نہیں آج میڈیا کے خلاف میں استعمال ہو رہا ہے آج وقت ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو ملک میں انصاف ہو ملک میں جس پر ارزام لگنا ہے وہ قانون کے مطابق لگائے جائے وہ کسی کالے اندھے قانون کے مطابق نہ لگائے جائے یہی ہماری ڈیمانڈ ہے آپ حضرات کا بہت شکریہ سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ زمانت ہونا بے گناہی نہیں ہوتی کل کو فیصلے ہوں گے تو یہ لوگ پھر اندر ہوں گے سوائے ہو جائے گے میرے حضر عمران خان صاحب سن لیں کہ آج ادالت نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا عمل یا بدنیتی پر مبنی ہے یا نلائقی پر مبنی ہے یہی بات ہم عمران خان کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس کا ہر عمل